ایک اچھی اور خاندانی اور باپردہ بہو ہونے کے باوجود ہم میں سے ہر ایک اپنی طاقت کا استعمال اور زبان کی تیزی اس پر کمزور سمجھ کر استعمال کرتا ہے ہم اس کی اچھائیوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں اپنا رائٹ سمجھتے ہیں ایزی گوئنگ یا بے اوقف سمجھ کر ہر حق سے اس بہو کو اس اچھی بہو کو محروم کر دیا جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سب سے خراب حصہ اسی بہو کا ہوتا ہے اور دوسری طرف موپھٹ بد زبان مرنے اور مارنے پر اتر آنے والی اور ایٹ کا جواب پتھر سے دینے والی اور دوگلی صفت سے ہر ایک کو خوش رکھنے والی ہر دفعہ ہی بچ جاتی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی بہو فائدہ اٹھاتی ہے یاد رکھیں جب تک ہمارا سماج اور معاشرہ اخلاق سے پیش آنے والے اور ایمانداری سے خدمت کرنے والوں کو دھتکارے گا اس کی اچھائیوں کو کمزوری سمجھے گا اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا اتنا ہی اخلاقی زوال بہووں میں بڑھتا چلا جائے گا اور بری بہووں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی ہم اپنے عمل اور رویوں سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایمانداری اخلاقی قدروں کی کتنی عزت ہے اگر اچھی بہو چاہیے تو ہمیں ہر ایک کی قدر کرنی ہوگی اسے اس بہو کا انام اور اکرام کرنا ہوگا اور اس کی خدمت کو اس کی ایمانداری کو سرعام سرانہ ہوگا اس کی تعریف کرنی ہوگی جب اچھی بہووں کو اس کا حق عزت اور محبت ملنا شروع ہو جائے گی تو اچھی بہویں بھی ملنا شروع ہو جائے گی تب تک تو ایسی بہووں سے کام چلانا ہوگا اب غلطی کی ہے تو بھگتنا بھی ہوگا